مائیکرو سافٹ، گوگل ایگزیکٹیوز، سائنس دانوں اور ٹھیک انڈسٹی کے رہنماؤں نے مصنوعی ذہانت سے بنی نو انسان کو لاہق خطرات کے بارے میں ایک وارننگ جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ آئی اے مصنوعی ذہانت سے انسانی بقا وبائی امراض اور جوہری جنگ جیسے سماجی سطح کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں جنہیں کم کرنا عالمی ترجیح ہونی چاہیے سان فرانسسکو میں قائم ایک غیر سرکاری مرکز سنٹر فارے آئی سیفٹی کی ویب سائٹ پر یہ اوپن لیٹر پوسٹ کیا گیا خط میں دنیا بھر کے ملکوں سے اس ترقی پذیر ٹکنالوجی کے قوائد و زوابط تے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے یورپی یونین نے بھی اس سال کے آخر تک مسنوعی ذہانت کے لیے قانون سازی کی امید ظاہر کی ہے جس میں اس کے استعمال سے متعلق زابطے تے کیے جائیں گے اے آئی سیفٹی سنٹر کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ڈین ہینڈر سیکس کا کہنا ہے کہ مختلف شبوں سے منسلک تقریباً تمام آلہ یونیورسٹیوں کے بہت سے لوگ اس خطرے سے آگاہ بھی ہیں اور تشویش کا شکار بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر پیش رفت کو کچھ حرصے کے لیے روک دینا اور اس سے متعلق قوائد و زوابط تے کرنا عالمی ترجیح ہونی چاہیے ایک ہزار سے زیادہ محققین اور تکنیکی ماہرین نے اس سال کے شروع میں ایک طویل خط پر دستخط کیے تھے جس میں اے آئی کے فروغ پر چھ ماہ کے لیے وقفے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ معاشرے اور انسانیت پر اس کے شدید منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس طویل خط پر دستخط کرنے والوں میں ایلون مسک بھی شامل تھے جو